رضا گرافی کا انٹرنیشنل پرائیم ٹائم جس کے اندر پورے دنیا کی بڑی بڑی خبریں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ بھی آسان زبان میں آپ کو بتا دوں اس رپورٹ کی پہلی بڑی خبر یہی ہے کہ پاکستان بریٹین میں ہے پاکستان کا بریٹین جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقت میں بریٹین اور پاکستان کے رشتے بہت گہرے ہیں کیونکہ کوئی ایرا گیرا نیتا نہیں گیا ہے نہ کوئی منسٹر گیا ہے پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر باجوا بریٹین پہنچے ہوئے ہیں ویسے آپ کو بتا دوں اوفیشلی وہ اس دورے پر ہیں اور اوفیشلی وہ کئی دیشوں میں جانے والے ہیں کئی دیشوں کے دورے پر ہوں گے آپ کو بتا دوں کی بریٹین جب وہ پہنچے تو بریٹین کی ساری ملٹری ان کے سواگت کے لیے کھڑی ہوئی یہ ساری تصویریں دیکھنے کے بعد اس بات کا پتا چلتا ہے کی بریٹین اور پاکستان کے سمبند کافی گہرے ہیں دوستو بلکل رویل ٹریٹمنٹ پاک آرمی کے چیف کو دیا گیا بتا یہ جا رہا ہے کہ اس دورے کے بعد پاکستان اور بریٹین کے رشتے اور بھی گہرے ہو سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے وہ تصویر آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو خود میری بات پر بھروسہ ہو موسیقی دوست یہ آپ نے دیکھا اب آپ بتاتا ہوں کہ جنرل کمر باجوا نے وہاں کے سینکوں کو اور سینہ پتی جو وہاں موجود تھے ان کو سمبودت کرتے ہوئے کچھ بڑی بڑی باتیں کہیں انہوں نے کہا کہ بیشت کی سینہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جنگ نہ ہو آج یہ دور چل رہا ہے اس دور میں باتچیت اور شانتی سے ماملہ نپٹانے کا دور چل رہا ہے سینہ کا رول اس وقت یہ ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ دوسرے دیشوں کے ساتھ ہماری بھڑند نہ ہو اور دیش کا ماحول خراب نہ ہو کئی ساری انہوں نے باتیں کہیں مین بات یہی ہے کہ اب امید جتائے جا رہی ہے کہ بریٹین اور پاکستان کے رشتے گہرے ہوں گے ٹریڈ بھی ٹھیک ہوگا اور بریٹین مدد بھی پاکستان کی کر سکتا ہے آخر میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں جنرل کمر باجوا نے اپنی سپیچ میں جو بریٹین میں دی انہوں نے کہا کی آنے والے سمائے میں بھوشے میں بریٹین اور پاکستان کے رشتے کافی اونچائیوں یعنی بلندیوں پر دوستو چین کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ دے دوں چین کا جو جاسوسی سمندری جہاز ہے جو شپ ہے وہ سولہ اگست کو ہبن ٹوٹا شری لنکا کے پورٹ پر پہنچ جائے گا شری لنکا نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ ویروت بھارت نے اور امریکہ نے جتایا لیکن ویروت کی جو وجہ تھی وہ نہیں بتائی کہ آخر ہبن ٹوٹا پورٹ پر آنے سے بھارت اور امریکہ کو اس چین کے شپ سے خطرہ کیا ہے کوئی ٹھوس وجہ نہیں دے پائے جس کے بعد ہم نے چین کے اس جہاز کو ہبن ٹوٹا پورٹ پر آنے کی پرمیشن دے دی ہے اب کوئی نہیں روک سکتا چین کے اس شپ کو خوفیہ جہاز کو جو جانکاری گھٹا کرنے میں کافی تیز ہے جس سے بھارت اور امریکہ کو بلکہ بھارت کو زیادہ خطرہ ہے اب یہ ہبن ٹوٹا پورٹ پر سولہ اگست کو پہنچ جائے گا وہیں آپ بتا دوں کہ چائنہ کا شپ بعد میں پہنچا لیکن پاکستان کا گھا تک جس جہاز کو پاکستان کے ٹی این ایس تیمور کے نام سے جانا جا رہا ہے جس شپ کو بنا کر چین نے پاکستان کو دیا ہے وہ پہلے ہی ہبن ٹوٹا پورٹ پر شریلنکہ پہنچ چکا ہے دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ بھارت کے ویدیش منتری ماننے جائے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اور چین کے رشتے کافی خطرناک مور پر جا چکے ہیں بلکل اس تھی ٹھیک نہیں ہے بلکہ آنے والے اس سامائے میں اگر چائنہ نے کچھ بیوچ نیچ کری تو بھارت اور چائنہ کے رشتے کافی گم بھیر ہو سکتے ہیں ڈینجرس ہو سکتے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھ لیجئے لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جائے شنکر صاحب نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کیسے آرہ جھوٹ بولا کیسے کیونکہ مودج نے کہا تھا نہ کوئی غزہ دا نہ کوئی غزہ ہے نہ ہماری پوز کسی کبز میں تو یہ کیسے بول رہے ہیں یہ کیسے بول رہے ہیں بھائی صاحب جس خبر کو بتانے کی وجہ سے بمبائی کے تتھا قطط کلاکار اپنے آپ کو ماننے والے گالیاں بک کر خود کو فیمس کرنے والے انسان نے ہم کو گدار گھوشت کرنے کی کوشش کری تھی آج دیر سال بعد وہی بات جو ہم نے بولی تھی بھارت کے ویدیش منتری جائے شنکر بول رہے ہیں اب اس لوڑا سرکی اگر اوقات ہو تو بول کے دکھائے ویدیش منتری ہو کچھ بولو اب سنگھی جانور رہیں گے بینا دماغ کے وہ بولتے ہیں اور بینا دماغ کے ہی وہ بولتے رہیں گے تتھے اور ستھے پر بولنے والے کبھی بھی ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں آئیں گے اسی لئے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے رضا آگرافی پر بھروسہ کیا اور آج ہماری ہر ایک بات صحیح ثابت ہو رہی ہے چائنا بھارت کے لیے خطرہ بن رہا ہے بھارت نے مان لیا ہے بھارت کے ویدیش منتری جائش انگر نے اس پوری ریپورٹ پر موجود ہے جا کے آپ پڑھ لیجے گا گودی میڈیا کو اب لکھنا پڑ رہا ہے کیونکہ ویدیش منتری کو اب بولنا پڑ رہا ہے کہ حالات خراب ہیں اور دوستو ویدیش منتری نے کوئی ایسے ہی بات نہیں بول دی ہے ویدیش منتری کا اتنی بڑی بات بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ ماملہ بہت بڑا ہوگا تب اتنی سی بات بولی ہے اب وہ بات بھی ہم نے خود کر نکال لی ہے کیونکہ ہم گودی میڈیا کے باپ آئے ہیں اور رضا گرافی دیکھنے والوں کو اتنا تو فائدہ ہونا چاہیے پتا تو چلنا چاہیے کہ ہاں رضا گرافی میں دم آئے تو دیکھئے دم سکرین پر یہ ریپورٹ چائنا تبت میں بھارت کے تبت سے جڑے ہوئے بلکل قریبی بورڈر لائن کے پاس اپنا ائر بیس ہے جو اس نے حال فلال میں بنایا تھا اس کو ابھی بنایا تھا اور ابھی دوبارہ سے اس کو اپگریڈ کر رہا ہے جی ہاں انسپرا ٹرکچر کو بڑا رہا ہے بنا رہا ہے اور پھیلا رہا ہے اس سے بھارت کے لیے اور بڑا خطرہ ہے اب سمجھ میں آیا کیوں بھارت کے ویدیش منتری مانے نے جیشنگر نے یہ کہا کہ چائنا بھارت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے اب بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا کے جو راشپتی ہیں سی چنگ پنگ کرونا کے بعد سے پہلی بار اپنے چین سے اپنے ملک سے باہر نکلنے والے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بائیڈن سے فیس ٹو فیس وہ ملاقات بھی کر سکتے ہیں بڑی خبر دوستو وہیں ایک بڑی خبر آ رہی ہے اس ریپورٹ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں امریکہ کو مسائل حملوں کا خطرہ ستا رہا ہے اتنا خطرہ ستا رہا ہے روس کا بھی خطرہ ہے اور چین کا بھی خطرہ ہے کہ اب امریکہ نے اپنا سب سے ایڈوانس اور نیا ڈیفنس سسٹم جس کو ہم نے بھی ابھی تک نہیں جانا تھا اس کو تہنات کر دیا اور اس کے موں کو روس اور چین کی طرف موڑ دیا ہے دوستو لرڈ آر نام کی یہ جو ڈیفنس سسٹم ہے میرے پیچھے ہے اس کی فل فارم ہے لانگ رینج ڈسکرمنیشن ریڈ آر سسٹم امریکہ کا سب سے ایڈوانس ریڈ آر سسٹم جو کی سب سے لمبی دوئی سے کسی بھی میسائل بیلسٹک میسائل راکیٹ نارمل راکیٹ کسی بھی طرح کا ڈرون چھوٹا ڈرون بڑا ڈرون مطلب کوئی بھی جس پر شک ہو اڑنے والی چیز ہو اور آنے والی اپنے دیش کی طرف اور تباہ کر سکتا ہے یعنی آئرن ڈوب کا یہ باپ کا باپ ہے جی ہاں اور یہ کافی مہنگا ہے اور صدیوں سے اس پر کام امریکہ کر رہا تھا نہ جانے یہ کب پورا ہوا جب بھی پورا ہوا اب چائنہ اور رشیہ کے خلاف اس کو تینات کر دیا ہے وہیں چائنہ شانت نہیں بیٹھا ہے چائنہ نے اب تھائیلینڈ کے ساتھ ملٹری ایکسسائز کرنے کے لیے ہاتھ ملا لیا ہے اور کل اپنے خطرناک بومبر اور فائٹر جیٹ تھائیلینڈ روانہ کر دیئے ہیں ایک بار پھر سے تائیوان کے بہت قریب چائنہ کے چوبیس فائٹر جیٹ اور چھے وارشپ یعنی یدپوت بلکل تائیوان کے بہت قریب چین کے گھومتے وہ نظر آئے ہیں اب چین کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں یا کہیں تو امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں بڑا بوال ہونے والا ہے کیونکہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں تائیوان اور امریکہ سب سے بڑی ڈیل کرنے والے ہیں اب اس ڈیل کو سب سے بڑی ڈیل کیوں کہا جا رہا ہے خطرناک کیوں کیونکہ اس ڈیل کے مطابق امریکہ کی اس ڈیل کے بارے امریکہ کی نو سینا یعنی سمندر میں جو سینا ہوتی ہے نیوی جو ہوتی ہے وہ پوری طرح سے تائیوان کے سمندری علاقے میں آ کر تائیوان کی رکشہ کرنے کے لیے تینات ہوگی یعنی سیدھا ٹکراؤ پھر چائنہ کا امریکہ سے ہوگا اسی کے ساتھ ایک بڑی خبر اور آپ کو اسی ریپورٹ میں بتا رہا ہوں اسی ریپورٹ کی ہمیں سمجھے نہیں دیکھتے تو دیکھا کریے اور پورا دیکھا کریے کیونکہ ہم ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی خبر بتاتے ہم بڑی بڑی خبر آپ بتاتے ہیں اب اسی طرح سے دیکھ لیجے گی شنگھائی کورپوریشن اورگنائزیشن کے تہت آتنکھیوں سے نمبٹنے کے لیے اس گروپ ملیٹری ڈریل کو جب بھارت اورگنائز کرے گا تو بھارت کی سرزمین پر کئی دیش آ کر ملیٹری ڈریل کریں گے بھارت کے ساتھ مل کر آپس میں تو بھارت اب پاکستان بھی آئے گا آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے عدھیکاریوں کے دوارہ پاکستان کے ودیش منترالے کے پروکتہ آسم افتخار نے کنفرم کر دیا ہے کہ بھارت اس ملیٹری ڈریل کو آگنائز کرنے والا ہے یعنی لیڈ کرنے والا ہے اور ہماری سینا پاک آرمی اس میں شامل ہوگی اور بھارت جائے گی وہیں پر ایف بی آئی نے دوستو دھیان سے سنیے ایف بی آئی نے بڑی کامیابی حاصل کری ہے دولن ٹرم نکلا چور بغیارت کہیں کا جی ہاں اس بغیارت نے امریکہ کے خوفیہ ٹاپ سیکرٹ ڈاکیومنٹ چورا لیے تھے جھوٹ بول رہا تھا ڈالن ٹرم کے نئی ہم پر الزام لگ رہا ہے بلکہ ایف بی آئی نے بری طرح سے پھس گیا ہے یہ وہی ڈانل ٹرم ہے جو ایران کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا کرتا تھا یہ وہی ڈانل ٹرم ہے جس کا پروموشن مانے نے موڈی جی نے خود امریکہ میں جا کر کیا تھا اور کہا تھا اپنے بار ٹرم سرکار لیکن اللہ کی مار سے خدا گواہ ہے کوئی نہیں بفتہ وہیں امریکہ انڈونیشیا اور آسٹریلیا چین کے خلاف میلی ڈل کر رہے ہیں تصویر آپ کے سامنے موسیقی موسیقی وہیں پر دنیا دو حصوں میں بٹ چکی ہے ایک بڑا گروپ بن چکا ہے جو امریکہ کے خلاف ہے بریٹین یوروپ کے خلاف ہے اب وہ بھی ملیٹری ڈل کر رہا ہے آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل ملیٹری گیم دو ہزار بائیس کے نام پر اس بینر کے تلے رشیہ چائنہ ایران بیلاروس اور وینازویلا یہ کٹر اس وقت دشمن ہیں امریکہ کے مل کر خطرناک یو دبیاس کر رہے ہیں تصویر گھزیٹ لائے ہوں آپ کے لئے دیکھئے ملیٹی موسیقی 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 موسیقی